اس ویڈیو کا مقصد ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ کا تاریخی پس منظر بیان کرنا تاریخ کو بیان کرتے ہوئے جن دو باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے ان میں ایک ہے غیر جانب داری اور دوسری اہم بات ہے پورا سچ اور یہ سب صرف گوگل کرنے سے نہیں ملتا اور نہ ہی ویکی پیڈیا یا بریٹینکا سے حاصل ہوتا ہے بلکہ اس جیسے موضوعات کے لیے کتاب مقدس بنیادی سورس ہے اور اس کے بعد انٹرنیٹ پھر دیگر ریسرچ میں آتا ہے اس سے قبل ہم تاریخ کا جائزہ لیں لازم ہے کہ ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہو کہ بنی اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم ہے جس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور برکات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہیں اس زمین پر آخری جنگ ہر مجدون یا آرماغیڈن کے مقام پر ہوگی الہامی صحائف میں اس بارے میں بیان کرتے ہوئے اسرائیل اس جنگ کا مرکز ہوگا یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی توجہ اسرائیل کی طرف ہے جہاں میڈل ایسٹ بڑی جنگ کی جگہ بننے والا ہے اس وقت مسلسل اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ہنگامہ رائی اور جنگ میں الجا ہوا ہے یہ معاملہ سمجھنے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی تاریخ کو معلوم کرنا ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان اس قدر کشیدگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی آخر اس کا انجام کیا ہوگا ستر عیسوی میں یہودیوں کی غلام ریاست مکمل طور پر رومیوں نے ختم کر دی اور یہ لوگ پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے اس کے بعد 1948 میں اسرائیل ایک خود مختار ریاست بنی یہ سب خدا کے وعدے کے این مطابق ہوا کہ آخری دنوں میں خدا اسرائیلیوں کو ان کے وطن واپس لے آئے گا اور یہ ملک پھر سے انہیں نصیب ہوگا اس وقت اسرائیل کے شمال میں لبنان شمال مشرق میں شام یا سیریا اور جنوب مغرب میں مصر واقع ہے آئے آپ جانتے ہیں کہ اس خطے پر اسرائیلی کیسے بسنے لگے بنی اسرائیل کا مجودہ اسرائیل کی سرزمین پر بسنے کا آغاز بزرگ ابراہام سے ہوتا ہے جب خدا نے ابراہام کو دعوت دی اور بزرگ ابراہام نے اس دعوت کو قبول کیا تب خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا تب خداون نے کہا کہ یہی ملک تیری نسل کو دوں گا یہ بات ہے ملک کنان کی ابراہام کے بیٹے ازہاق سے یاکوب کے گھرانے کا مصر جانا اور وہاں غلام بن جانا اور پھر 1448 BCE یعنی بیفور کرائسٹ ایرا میں بزرگ موسیٰ نے اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے رہائی دلائی اور یہ قوم چالیس سال تک بیابانی سفر میں رہی بزرگ موسیٰ تو اس سرزمین پر نہ پہنچ پایا لیکن بزرگ یشوا کی سرپرستی میں 1408 کاف میم میں بنی اسرائیل وعدے کی سرزمین یعنی ملک کنان میں داخل ہوئے یہ وعدے کی سرزمین آج سے چار ہزار سال پہلے کنانیوں کا ملک تھا یہ کنانی کون تھے اور کیوں خدا نے ایسی زمین کو بنی اسرائیل کے رہنے کے لیے منتخب کیا اس پر بھی الگ سے ویڈیو بنائیں گے ابھی ہم تاریخی طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس خطے پر فلسطین اور اسرائیل کا کیا تعلق ہے ایک ہزار پچاس کاف میم سے 1368 تک کازیوں کا زمانہ رہا یعنی اس اہد میں کوئی بادشاہ نہیں تھا بلکہ کازی یا جج قوم کی قیادت سنبھالتے تھے اور پھر ایک ہزار پچاس سے بادشاہی دور کا آغاز ہوا بنی اسرائیل کی اپنی مرضی سے پہلا بادشاہ ساؤل تھا اور اس کے بعد خدا کی مرضی سے دعوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور پھر دعوت کے بیٹے سلیمان کو حکمرانی نصیب ہوئی اور پھر سلیمان بادشاہ کی موت کے بعد 931 کاف میم میں بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دس قبائل ایک طرف اور دو قبیلے دوسری طرف سلطنت کرنے لگے اس زمانے میں دس قبائل کو اسرائیل کہا جانے لگا اور دو قبیلوں کو یہودہ کی سلطنت کہا جاتا 721 کاف میم میں دس قبائل کا اسوریوں کے ہاتھوں خاتمہ ہونا اور پھر 586 بی سی ای میں یہودہ کی سلطنت کا خاتمہ اور یہودیوں کا بابل کی اسیری میں چلا جانا اس کے بعد 536 کاف میم میں یہودی یروشلیم میں واپس آتے ہیں 63 کاف میم سے 180 اسویں تک رومی حکومت کا یہودیوں پر تسلط جہاں تک بات ہے فلسطینوں کی تو اس نام کی اٹمولوجی سے ہی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گے اور اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ ہمیں فلسطینیوں کی تاریخ پیرل دکھائی دیتی ہے ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہے فلسطین یا فلسطین یہ دونوں الفاظ آپ کو مختلف کتابوں میں نظر آئیں گے ان دونوں کو ایک ہی جگہ کے لیے فرق فرق طرح سے اور فرق فرق تلفظ سے استعمال کیا جاتا ہے عبرانی میں فلسطین یا پلشتی ملے گا جس کا مطلب ہے فورنر غیر ملکی جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عبرانی میں انوخائی ہا پلشتائی لکھا ہے جس کو یونانی سیپٹو جنٹ میں ایگو ایمی الافلوس ترجمہ کیا گیا ہے یعنی آئی ایم فورنر مطلب جاتی جولیت یہ کہتا ہے میں غیر ملکی ہوں سو سیپٹو جنٹ میں تقریبا ہر مقام پر پلشتیش یا فلسطین کو فورنر ترجمہ کیا گیا ہے کتاب مقدس میں جہاں یہ ذکر ہے کہ اگر تیرے پاس شہر پناہ میں کوئی اجنبی آ جائے تو اس کا خیال کرنا وہ برائے راست انہی فلسطینیوں کا ذکر ہے اور اس کا دوسرا تلفز ہے فلسطین قدیم وقت میں یہ علاقہ فلسطین پانچ شہروں پر مشتمل تھا جس میں غزہ، شکون، اشدود، گاتھ اور اکرون شامل تھا جس سبب سے اسے فلسطین یا فلسطیوں کی سرزمین کے نام سے بلائی جاتا تھا اور بعد میں یونانی دور اہد میں اس کو فلسطین کہا جانے لگا جو آج تک برقرار ہے اس کے پانچ شہروں کے سبب سے اسے فلسطین پکارا جانے لگا تاریخ کی روشنی میں اگر اس کو محصر کر کے بیان کیا جائے تو یہ وہ لوگ تھے جو مصر، شام، لبنان، عرب کے دور دراز علاقوں سے آتے اور سمندر کے کنارے آباد ہو جاتے نہ تو یہ کسی ایک نسل یا قوم یا پھر کسی خاص گروہ کے لوگ ہوتے بس یہ خطہ ایسے ہی بن چکا تھا یہاں اردگر سے کوئی بھی آ کر بس جاتا نئے اہدنامہ میں اس ملک کا کوئی ذکر نہیں کیونکہ اس دور میں رومی سلطنت کے تحت یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا جو یہودیہ کی حدود میں آتا تھا جس وقت رومیوں نے یہودیوں کو فتح کر لیا اور پھر رومی سلطنت کے زوال کے بعد یہودیہ کا علاقہ مسیحوں کے تسلط میں آ گیا تو اس کے بعد 638 میں ایک عرب مسلم خلیفہ اس خطے پر قابض ہو گیا اور سلطنت کرنے لگا اور اسی عرصے کے دوران یہاں رہنے والے بہت سارے لوگوں کو مذہب اسلام قبول کروایا یہ وہ لوگ تھے جن کو پوری ازادی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے مسیحت میں شامل ہونا چاہیں تو آئیں ورنہ وہ ازاد ہیں اور دوسری جانب یہودی ان لوگوں کو قبول کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھے کیونکہ یہودی لوگ نسلی طور پر صرف اسرائیلی کو قبول کرتے باقی دوسرے لوگوں کو وہ ہمیشہ مسترد کرتے رہے لیکن جب اسلام وہاں پر آیا تو تلوار کے خوف سے ان سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس طرح عرب سے آئے ہوئے مسلمانوں نے اسرائیل میں بسے ہوئے مسلمانوں کو اتنا طاقتور کر دیا کہ ان فلسطینیوں نے یہودیوں اور مسیحوں کے مقدس مقامات کے ساتھ اپنی مقدس عبادتگاہ کھڑی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تقریباً سات سو چالیس عیسوی میں یہاں مسلمانوں کی ایک بڑی عبادتگاہ کی بنیاد رکھی گئی جسے آج ہم مسجدِ اقصہ کے نام سے جانتے ہیں اور آج تک یہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد زیارت کے لیے آتی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فلسطین آج تک کبھی بھی سرکاری ریاست قوم یا ملک نہیں بن سکا کیونکہ یہاں بسنے والے بنیادی طور پر اجنبی غیر ملکی لوگ تھے جو شام مصر لبنان عرب کے بچھڑے ہوئے علاقوں سے آ کر آباد ہوئے تھے جب چودہ مئی انیس سو اٹالیس کو اسرائیل ایک خود مختار ریاست بن گیا تب بھی اسرائیل کے پڑوسی ممالک نے اس کے وجود کا انکار کیا اور اس خطے میں مسلسل ہنگامہ رائی جڑپیں اور جنگیں ہونے لگیں اور آج فلسطین کے ساتھ مل کر مصر، ایران، ایراک، سیریا، لبنان یمن، جورڈن اور پھر حسب اللہ اور اب حماس جنگ کر رہا ہے یہاں اس خطے میں مسلسل جنگ کی کئی ساری وجوہات ہیں جن میں سے ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خطہ نبیوں، پیغمبروں، رسولوں خدا کے برگزیدوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے اور خدا کے بیٹے کی پہلی اور دوسری آمد کا مقام ہے مزید اس خطے میں جنگ و جدل کے حوالے سے روحانی مکاشفاتی سبب بیان کریں گے ابھی یہ ویڈیو صرف تاریخی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے اتفاق اور اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کا اظہار کمنٹ بوکس میں آپ اپنی رائے کے ساتھ کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی